بھوپال میں زلہ پرشاہ سن نے کورونا سنکرمڈ کے روک تھام کے لیے ماسک لگانا آنیوار کیا ہے لیکن کچھ لوگ لاپروہی برتتے ہوئے سنکرمت ہونے کا خطرہ اٹھا رہے ہیں معاملہ اشوکہ گارڈن تھانک شیطر کا ہے جہاں چالان بننے کے باوزود میڈیکل چھاتر بینہ ماسک لگائے آرام سے ڈکل گیا پورا دیش کورونا سنکرمڈ سے جوج رہا ہے ایسے میں میڈیکل کا چھاتر نوٹنگی کرنے کی بات کہتا نظر آیا رائیدال بھوپال کی سڑکوں پر اب جنتہ جو ہے بغر ماسک نکلتی ہے تو ان پر چالانی کاروائی کی جائے گی میں اس وقت اسی فٹ روڈ پر ہوں یہاں کچھ لوگ موجود ہیں ان کا چالانی کاروائی جو ہے کلیکٹیڈ کی ٹیم پٹواری اور نایف تحصیل دار یہاں موجود ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں میرے ساتھ یہاں عام جنتہ بھی ہے کس طرح کی پریشانی ہے آپ کو جو روکا گیا ہے اس میں کیا یہ مہماری نہیں ہے کورونا کے نام پہ جو تھگی ہے جو اٹھنگی کیا رہی ہے نا ہم لوگ بھی ڈاکٹر ہیں دس سال سے پرکٹس کر رہے ہیں کورونا یہ جے بہری بہری سیمپل فلو وائرس یہ تو آپ کے بچاو کے لیے سنکرمنٹ نہ پھیلے سندو آدھر پہ تین لاک کسان بیٹھے ہیں نا آپ نہیں مانیں گے ابھی تک تو میں جندہ ہوں آج تک نہ ہاتھ دھویا نہ ماسک پہنا آدیش ہے نا یہ تو دیکھئے آدیش تو یہ کبھی بھی کچھ بھی دے دیں گے یہ آدیش دے دیں گے کہ آپ ساس نہیں لو تو ہم ساس نہیں لیں گے کیا ملہ اب ٹوڈل مارکس نہیں پہنا ہے نہیں میری جندگی ہے مجھے مر جانا ہوگا ہے جو کورونا کی بیر سے تو مر جانے دیجئے بلکل یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو چالن نہیں ہمارے ساتھ پڑواری صاحب بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے کس طرح سے آپ کو لوگوں کی ساتھ چالنی کاروائی میں پیش آنا پڑا اب کئی کئی لوگ بہت اذک پریشان بھی کرتے ہیں لیکن ساس کے جو آدیش ہے ان آدیشوں کا پالن کرنے کے لیے ہم لوگ لوگوں کو سمجھائیس بھی دیتے ہیں اور بہت کم مینیمم چالنی کاروائی کر کے لوگوں میں ماسک کے پردی آبائیدنیس کے لیے سوچارو پڑواری صاحب فضل صاحب ہم نے یہاں دیکھا کچھ لوگ ویروت بھی کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے چالنی کاروائی نہیں کریں گے تو آپ ان کو کس طرح ادایت ہم لوگ ان کو آرام سمجھا رہے ہیں آرام سمجھا رہے ہیں بلکل نشن طور پر اگر ماسک نہیں پہنا ہے تو چالنی کاروائی ہوگی اپنے گھروں سے نکلیں تو ماسک کو پہنے کوروانا کی جو چین ہے سنگرمان جو فیلتا ہوا ہے اسے کہیں نہ کہیں روکنے کا پریاس ہے بھوپال سے کمرا پرسن دنشپنتی کے ساتھ سادنینیس کے لیے نوید محمد خان مولین